اسلام علیکم میرا نام آدش مقصود اور آپ دیکھیں مرے یوٹیوب چینل توانیوز ایٹوریلز آج آج ہے دس جون دوزار بائیس آج ہم جان کا ایٹوریل کر رہے ہیں بہت زیادہ ایٹوریل ہے اور وہ ہے پاکستان ایکنومک سیروی ٹھیک ہے آج ہے یہ تو ایٹوریل ہے لیکن آپ کوش کیلئے گا یہ پورا یہ ڈاکومنٹ ہے وہ بھی اس کو ضرور پڑھیے گا بہت زیادہ ایٹوریل ہوتا ہے ہے تو ٹھیک ہے اس کو ضرور پڑھیے گا لیکن آج ہم اس کا ہیٹوریل ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ کس حوال سے کہہ رہا ہے کہ جی lanç ہے کہ a first reading of the paxan economic survey 2021-22 reveals that just how deep the impact has been on the country's economy of the russia-ukraine conflict i 가 your first reading estaban پڑھتے ہیں تو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم کسی چیز کا ہمارا ملاب تاثر بتا تھا وہ یہ کہہ رہے کہ ہم پہلی دفعہ یہ پڑھتے ہیں کیا چیز پراند ایکنومک سروی 21-22 وہ کیا چیز ہے پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے ریویلز ریویلز ہوتا ہے کہ چیز ظاہر ہونا سامنے آنا ٹھیک ہے یہ ایک اکنومک سب پڑھ کے کیا چیز سامنے آتی ہے just how deep the impact has been کہ کتنا deep کتنا گہرا اور کتنا شدید یا ہے نا impact اثر یا ہے رہا ہے کس پہ on the country's economy of the Russia-Ukraine conflict کہ وہ ہماری ملک ایکنومی مجھے پہ ہے نا اس پہ کتنا اثر رہا ہے کس چیز کا رشیا-Ukraine conflict رشیا-Ukraine تنازہ ہے اس کا ٹھیک ہے تو آئی کہہ نہیں ہوں without it اور انہوں نے کہا اگر یہ نہ ہوتا رشیا-Ukraine conflict پھر کیا ہے the conversation around Pakistan's challenges in the next fiscal year would decidedly have been very different تو انہوں نے کہا یہ conversation ہے پاچیت ہے کہ around Pakistan's challenges کیوں پاکستان کی وہ challenges اور مشکلات ہیں in the next fiscal year یعنی اگلے مالی سال میں کیوں پاکستان کیا ہے would decidedly have been very different ٹھیک ہے وہ یہ کینان یہ ہے وہ کیا ہیں بہت زیادہ مختلف ہونی تھی ٹھیک ہے اچھا اب کیا کہہ رہا ہے کہ جی the survey report اور survey report کی مزید explanation دے رہا ہے کہ کیا survey report کیا اس میں ہے which documents the state of the economy up till roughly the same point as when the PTI government was pushed out shows that the economy had continued on its path to a robust recovery from the days of the COVID-19 pandemic اچھا اب اس میں ایک چیز یہ ہے دیکھے گا کہ basically ہمارے پاس sentence کیا ہے the survey report ٹھیک ہے اور اس کی verb ہمارے پاس یہاں پہ آجاتی ہے وہ کیا ہے شوہز کی survey report سے یہ ہے وہ شوہز کرتی ہے اور کومہ تو کومہ لگا کے survey report کے بارے میں بتا رہا ہے ایک یہ کومہ اور ہمارے پاس یہ والا کومہ ٹھیک ہے یہ بتا رہا ہے کہ survey report ہے کیا یہ ہے کہ چیز یہ مزید information بتا رہا ہے survey report میں ٹھیک ہے اور یہ survey report یہ ریکارڈ کرتے ہیں کہ state of the economy حالت ہے economy کی کب تک اب تل roughly the same point تقریبا اس وقت تک as when the PTI government was pushed out PTI government was pushed out پسھت ہوتا ہے کسی کو نکالے جانا کسی جگہ سے کسی organization سے یہاں سے ظاہر ہے PTI government کے بارے پاتھ ہو رہی ہے کہ اس کو گورومنٹ سے نکالا گیا تھا یہ یہ معیشت کی حالت ہے یہ تقریبا وہاں تک ہمیں بتاتی ہے اس point تک جب یہ PTI government ہے اس کو نکالا گیا تھا shows that یہ report ہے یہ بتاتی ہے اب یہ ایکسٹر information آپ کو ملتی ہے کہ جس کو نہیں بھی بتائے کیا ہے survey report تو اس کو یہ بتا دیا اگر اس کو صرف اتنا لکھتے گی survey report یہ shows یہ کرتے ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ had continued on its path to robust recovery from the days of the covid pandemic your economy had continued on its path to a robust recovery which is strong healthy so انہیں strong recovery کی جانے پہنے جاری رہی تھی کون سے دنوں سے of the covid 19 pandemic ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ بتاتا ہے ہمارے اس کے report ہے کہ ہماری معیشت تھی وہ کیا ہے recovery کے جانے گام زندھی آپ اس کو ایسے کہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں figure سے اس کو ثابت کرنے کو شکر ہے کہ کس طریقے سے وہ اس میں ہمیں بہتری نظر آرہی تھی روبرس recovery تھی gdp growth actually exceeded the pti government such target of 4.8 percent by registering at 5.97 helped by low interest rates and expansive fiscal policy greater manufacturing and improved production of crops apart from wheat اچھا اب یہ figures اس میں بتا رہے کہ gdp growth actually exceeded exceed bhajana growth gdp bhaj bhaj pti government set target 4.8 percent ka ٹھیک ہے اور انہیں کہ growth exceed کر گئی کس طرح کہ ہم نے کتنا register کیا 5.97 percent اور وجہ بتا رہا کہ کیوں 4.8 سے ہے نا انہیں set target تھا اسے کیوں بڑھ گیا 5.97 percent ہو گیا helped by low interest rates کی واجہ سے دوسرا expansive fiscal policy بڑی broad comprehensive fiscal policy تھی اس کی واجہ سے اور growth in manufacturing اس واجہ سے اور improved بہتری ہوئی تھی اس واجہ سے لیکن ساتھ بڑکن میں بتا رہا ہے apart from wheat یعنی wheat اس کے علاوہ ٹھیک ہے یہ سارے سے بتا رہے ہے 4.8 سے 5.97 ہماری growth ہوئی تھی اور یہ سارے factors تھے اس واجہ سے بہتری ہوئی تھی اور اس چیز میں exclude کر دیا apart from wheat کیونکہ آگے ہم جا کے دیکھیں کہ wheat کیا ہماری تھی وہ اتنے زیادہ production نہیں ہوئی تھی اب دیکھ 4.8 سے 5.97 ہوگے تو بڑا چاہ لگتا ہے کہ جی آپ کوویٹ کے زمانے میں بیو ایک ایک سیڈ کر گئے جو ہمارا ٹارگٹ تھا 4.8 فانانس minister put it this great was unsustainable as it had worsened underlying imbalances in the economy by considerably heating it up انہوں نے کہ تہاں یہ incumbent ہے اب موجود ہے فانانس پر ریپورٹ انہوں نے اس کو کسی طرح لیا اس ساری growth کو انہوں نے کہ جی this growth was unsustainable انہوں نے یہ growth unsustainable تھی جس کو susten نہیں is significant is a cause or basis of something but not necessarily manifest or obvious ٹھیک ہے تو انہوں نے کہ آپ کہ یہ خراب کر دیا تھا یہ underlying imbalances تھے imbalances کیا ہوتا ہے مارے پاس lack of proportion or relation between corresponding things ٹھیک ہے تو یہ وجہ worsen ہوئی اس کی وجوحات کیا تھی کہ underlying imbalances تھے economy میں اس کی وجہ سے یہ ہمارے حالات جو تھے وہ worsen ہو گئے تھے کس طرح ہوئے تھے by considerably heating it up اچھا اب ظاہر ہے کوئی چیز heat up کر جاتی ہے وہ چیز خراب ہوئی تھی یہاں بھی بات تا رہیں کہ dangerous and serious ہو جائے نا تو اس وجہ سے انہوں نے کہ underlying ہمارے پاس imbalances تھے اس کی ویسے یہ economy تھی وہ کیا ہے heat up ہو گئے اس وجہ سے یہ unsustainable تھا کہ اپنے اتنی growth کی اور اس کو برکار رکھنا کیا possible نہیں تھا before the ukraine crisis overshadowed everything the government had started to feel the impact on inflation triggered by excess demand and ukraine crisis uh Ukraine crisis کرنے کو ملے بھولتا ہے کیا prominent ہو گیا جب Ukraine crisis ہمارے پاس آیا تو ہر جگہ اس ہی بات ہو لگی اس سے پہلے وہ کو ریموو کیا جائے پیٹرولیم لیوی کو اور سیلز ٹیکس کو پول پروڈکس پہ انہیں کہ اس نے پوز کیا اس کی وجہ سے بہت سگنفیکن رسک ہمیں دیکھنے کو ملے ہماری فسکل سسٹینیبیلیٹی تھی اس کو اور کس طرح ان ان آلریڈی کنسٹرین فسکل انوارمنٹ تھی اس میں رہنا بڑے ہمیں زیادہ رسک خطرات دیکھنے کو ملے ہماری فسکل سسٹینیبیلیٹی کو لے ٹھیک ہے سیونگ انوارمنٹ انوارمنٹ سارے زمانے میں وہ بھی رہی کم وائل ایکنومک کنیشن انوارمنٹ ایڈر 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 انوارمنٹ ایڈر آخر اچھا اچھا پہلے پہلے پیولے گرہم میں ہمیں بتا دیا کہ ہمیں ایک سیڈ دیکھنے کو ملا ایڈر 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 تھی ہمارے پاس 4.8 سے 5.9 سی اور ساری انہوں نے تنقید کی ہیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ جس وجہ سے ہوا اور اس کو انہوں نے قرار دیا اور اس میں نے کہا جی ایف ٹی آئی بھی ہے نا وہ وہاں پہ ہمارے پاس نہیں آئی اس ایور اکنومک کنڈیشن سے اس وجہ سے بچا ہے اب اب یہ کیا کر رہے ہیں تیشے پیاری گراف میں ہے نا بسکلی یہ تھوڑی احطریف کر رہا ہے اس کے اس کے ہمارے پاس موجودہ گورنمنٹ کی اور اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سارا اکنومک سروی ہے اس کو خود ضرور پڑھیں ٹھیک ہے پھر اپنا اپنینین فارم کر سکیں گے کیا اس میں کہا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اب اس میں تھوڑی تریف اس طرح کر رہا ہے ان گورنمنٹ کی کہ کہ اراہ بہت کمینڈبلہ ہے آپ کہہ لیں کہ یہ کیا ہے اس کو سراہ جانا چاہیے کہ یہ ریپورٹ ہے جو ریلیس کی گئی ہے پی ایمل اینڈ کے انڈر وہ کیا ہے مانیٹین سوبجیکٹیوٹی ابجیکٹیوٹی یہ ہوتا ہے کہ جب کیا ہے آپ اس میں ملک فیورٹیزم نہ ہو فٹو ورڈ ون سائٹ رہا اینا در یہ نہیں کہ ابھی ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو کیا ہے اسی کو فیورٹ کیا جائے تو انہوں نے کہا یہ یہ ریپورٹ ہے یہ مینٹین کرتی ہے برقرار رکھتی ہے ابجیکٹیوٹی ہے اور پورشنز اور اسائن کرتی ہے پریز تاریف جہاں پہ یہ ہے نا ملک کریڈٹ ڈیو ہے اگر تاریف ہے تو بے شک صاحب کا گورنمنٹ بھی ہے اس کو انہوں نے وہاں پہ اکنالیج کیا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کا ایڈیا ہوگا کیا واقعی ایسا ہے یا ایسے ہی اس میں پولیٹیکل پورنٹ سکونن کی گئی ہے یہ بڑا کیا ہے بڑا مصبت قدم ہے حوصلہ حفظہ یہ بات ہے کیوں because there is if there is ever to be a charter of economy انہوں نے کہا کبھی بھی کیا ہے کوئی charter of economy ہو تو کیا ہے it will have to start with rival parties at least acknowledging each other's efforts and achievements instead of trying to constantly undermine each other تو انہوں نے کہا اگر کوئی بھی charter of economy ہو تو اس میں کیا ہے اس کو لازمی start کرنا ہوگا کہ rival parties ہوتی ہیں مخالف parties ہوتی ہیں انہوں نے کہا کم اس کم ہوگی ہے acknowledge کریں تسلیم کریں each other's efforts یہ ایک دوسری کوشویں ہیں اس کو تسلیم کریں achievements اور جو بھی انہوں نے achievements کی ہیں اس کو تسلیم کریں instead of بجائے اس کے trying to constantly undermine each other بجائے اس کے کیا پہ کیا ہے لگاتار ایک دوسرے کو undermine کرنے کوشش کریں نیچے دکھانے کی کوشش کریں اچھا the service findings make it clear that it will not be in any party's control to set a firm direction for the economy for at least the next year انہوں نے کہا یہ سروے کی findings ہیں وہ بکل واضح کر دیتی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کسی بھی party کے control میں کہ وہ ایک firm direction کا تیون کر سکے سمت کا تیون کر سکے economy کے حوالے سے for at least the next year کم سکن کم یہ ہے نا وہ اگلے سال تک کیونکہ بسکل یہ بتانے کے لیے یہ حالت ہے کہ وہ اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی party's position میں نہیں ہوگی کہ وہ کوئی direction دے سکے economy کو the document nails said the surge in commodity prices and the increase in global interest rates will further reduce fiscal space especially for oil and food importing economies of which Pakistan has won انہوں نے یہ document یہ بتاتا ہے کہ یہ surge یا اضافہ ہے increase ہے commodity prices میں اور اضافہ ہے global interest rates میں وہ مزید بھی ہے اور reduce کر دے گا fiscal space کو سپیشلی خاص طور پر انہوں نے کہا یہ oil or food importing economies ہیں یہ oil or food import کرتے ہیں economies ان کو لیے ہیں نا بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی اور اس میں کہنا office Pakistan and Pakistan and Pakistan انہیں ممالک میں شامل ہیں یہ کیا ہے food or oil importing economies تو انہوں نے کہا پاکستان کے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی اچھا اب کنین جی the explosive expansion in the country's trade deficit and its subsequent impact on the current account has already wreaked much havoc ٹھیک ہے تو انہوں نے کہ یہ ہمارا expansion ہے ہمارے اضافہ ہے انہوں نے کہ ہمارے trade deficit میں اور subsequent impact میں اثر ہے اس کی وجہ سے ہمارے current account پہ وہ اس نے پہلے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ٹھیک ہے اچھا اب انہوں نے کہ considering that Pakistan will have to import considerable quantities of expensive wheat as we eldest year due to a smaller crop risk exposure to global markets will remain elevated اچھا اب انہوں نے بتایا تھا کہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو وہاں پہ انہوں نے اس کو wheat کو exclude کیا تھا یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا 4.8 سے 5.97 ہوئی ہے اور یہ ساری وجہات تھیں اور یہاں پہ اس نے apart from wheat کر دیا تھا کیونکہ wheat کیا ہماری production ٹھیک نہیں تھی تو یہاں پہ اس کو آگے بتا رہا ہے کہ دیکھتے ہوئے کہ ہمیں پاکستان کو import کرنی پڑے گی لانی پڑے گی باہر سے یہاں پہ import کرانی پڑے گی بہت زیادہ quantities میں بڑی مہنگی wheat کیوں اس ویل دیس ہماری risk exposure رہے گ وہ بھی elevated رہے گا ٹھیک تو بیسکل wheat کے ویڈ سے بات کریں کہ ہمیں import کرنی پڑے گی کافی زیادہ تداد میں اچھا اب کہہ رہے جی inflation fuel by high prices of electricity and gas and global supply side trucks and fuel and commodity prices will pummel the economy for months inflation fuel ہے کس کی وجہ سے ایک تو ہماری high prices of electricity and global supply side shocks ہیں کہاں پہ fuel and commodity prices میں بہت ایک طریقے سے بہت زیادہ تباہ کریں گے بہت زیادہ متاثر کریں گے معیشت کو for months آنے والے مہین ہو تک ٹھیک ہے اچھا as the document notes بہت ادم استقام ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ صرف وہ کیا کر رہے ہے وہ صرف exacerbate کر ہے کوئی situation خراب اس کو مزید کیا ہے وہ چیز خراب کر دے تو انہوں نے کہاں domestic instability ہے وہ exacerbate کر رہی ہے اس سارے بہران کو اچھا اب کہہ رہے ہے اس میں political parties کے حالے بات رہے ہیں کہ if they cannot work together political parties must at least exercise some restraint رسٹرین دکھانا چاہیے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے and allow for needed economic correction to proceed unhindered اور اس میں تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے بدباری کا مظاہر کرنا چاہیے اور allow کرنا چاہیے ایک ایس economic correction کو جو پروسید unhindered تاکہ آگے جائے جا سکے unhindered بغیر کسی رکاوٹ کے the times ahead are tough اور اس میں ایک تری کسی warning دے رہے آگے کہ آگے وقت ہے وہ tough ہیں آگے اگر ہم وقت کی بات کریں and parties must show اور parties کو ضرور دکھانا چاہیے greater sense of responsibility کیونکہ ابھی ہمارے اتنی زیادہ وہ نہیں ہیں parties کا اپس میں political rivals ہوتے ہیں وہ نہیں آپ چلیں کہ مل کے چل پا رہے تو اس کو بتا رہے ہیں کہ جو time آگے آنے والا وہ بڑا tough ہے تو parties کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا تو تب ہی نا miss کر سکتے ہیں پاکسان اکنومک سروے تھا اس کو آپ ضرور پڑھئے گا اور نوٹ بنایے گا مزید اس پر ایچ آئے گے باکہ ایچ 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 چائن کر سکتے ہیں ایچ نمبر میں بتا آئے داؤ 0312 419 1070 یہاں پہ وٹس اپ میری ٹی اپ 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 شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ پاکستان زندہ باد